مینفیکچرنگ پروسیس کے بارے میں پرائیمری شیپنگ پروسیس اور سیکنڈری فارمنگ پروسیس شیپنگ پروسیس میں وہ ہوگا جس میں ہم اس کی شیپ چینج کریں گے اس کا سائز چینج کریں گے اور مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس میں تھوڑی بہت چینجز لاتے ہیں کچھ زیادہ ہی روہ مٹیرل میں چینجز لانے کے بعد ہوتا ہے یہ شیپنگ پروسیس اور یہ فارمنگ پروسیس جو ہے وہ ایک طرح سے فینشنگ ہے جو ہم نے پرائیمری شیپنگ پروسیس میں ملا ہے ہمیں پروڈکٹ اس کو ہم نے فینشنگ دینی ہے اس کے اندر ریکوائیڈ جو بھی چینجز ہیں ہم نے وہ کرنے ہیں تو اس طرح سے یہ سیکنڈری فارمنگ پروسیس ہوتی ہے تو شیپنگ میں ہمارے پاس دیکھئے دو الگ الگ طرح کے ہیں کاسٹنگ ہے فورجنگ رولنگ ڈرائنگ ایکسٹریشن اور بینڈنگ تو کاسٹنگ کس طرح سے ہے جیسے ہم کاسٹ کرتے ہیں ہمارے پاس مال لیجئے کہ آئرن ہے آئرن کو ملٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کاسٹ کرتے ہیں اپنے اکورڈنگ جس کو دیکھیں ہم نارملی ہم کہیں کہ ہمارے پاس کوئی برتن بنانا ہے ہم نے کوئی شیپ تیار کرنی ہے تو اس طرح سے ہم کاسٹ کر لیتے ہیں اس کو نیکسٹ ہے ہمارے پاس فورجنگ فورجنگ پروسیس وہ ہے جس میں جیسے ہی آپ نے آرام دیکھا ہوگا ایکزامپل لائف میں کہ لوہار جو ہوتے ہیں وہ ایکچلی فورجنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ آئرن کو گرم کرنے کے بعد اس کے اوپر ہیمرنگ کرتے ہیں اور اس کی شیپ اور سائز چینج کرتے ہیں وہ ہی پروسیس کیا ہوتی ہے فورجنگ لیکن کمپنی لیول پہ یہ تھوڑا سا بڑے لیول پہ کام ہوتا ہے فورجنگ کا نیکسٹ دیکھیں رولنگ رولنگ کیا ہے کہ شیٹ کو جیسے ہمارے پاس سٹیل کی شیٹس ہیں تو اس کو ہم نے رول کرنا ہے رول کرنے کے بعد جیسے پائپس تیار کرتے ہیں تو پائپس جو ہے وہ رولنگ پروسیس کے تھوڑ تیار ہوتی ہے دیکھیں درائنگ جو ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ہم نے مان لیجیے ہمارے پاس ڈائیمیٹر بڑا ہے پائپ ہے ہمارے پاس اور اس کا ہم نے ڈائیمیٹر چھوٹا کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ڈرائنگ کے تھو تو ڈرائنگ پروسس کے تھو ہم اس کا ڈائیمیٹر چینج کریں گے اس کو کھیچیں گے اور ڈائیمیٹر اس کا کم کر لیں گے نیکسٹ ہے ایکسٹریشن پروسس اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم فورس فلی فورس لگانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کسی چیز کو ایک چیز کو مان لوں ہمارے پاس ہول ہے تو اس میں سے ہم پش کریں گے تو پش کرنے کے بعد اس کا جو شیپ ہے وہ چینج ہو جائے گی تو وہ جو ہے وہ ایکسٹریشن پروسس ہے یہ دیکھیں اس کی اگزامپل آپ کو لائف میں ملے گی ایزی سی اگزامپ بتاؤں گا آپ جب برش کرتے ہیں تو پیسٹ ٹوٹھ پیسٹ کو جب دباتے ہو تو ایک چھوٹے سے ڈائی میٹر میں سے نکلتی ہے وہ اور اس کا شیپ جو ہے وہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے اگر دیکھیں وہ جو آگے والا ہول ہے اس کا اگر اس کی شیپ ہی چینج کر دی جائے اس کی سٹار جیسی شیپ بندہ دی جائے تو اس طرح سٹار کی طرح وہ نکلے گا تو ایکسٹریشن پروسس ہے وہ نیکسٹ ہے بینڈنگ تو بینڈنگ میں ہم کیا کریں گے بینڈ کرنے کے بعد بینڈ کریں گے چیزوں کو اور ہمیں اکورڈنگلی جو چاہیے وہ پرابت ہوگا دیکھیں اگلا ہے سیکنڈری فارمنگ پروسسس میں کون کون سے ہے مشیننگ ہے سرفیس فنیشنگ ہے اور جوائننگ یا اسیمبلی ہے تو مشیننگ بھی کس طرح کی ہے دیکھیں ٹرننگ ہے جیسے ہم لیت پہ کرتے ہیں ٹرننگ ڈرلنگ ہے ڈرل کرنا شیپ پر جو مشین ہے اس پہ ہم شیپنگ کرتے ہیں گرائنڈنگ ہے جو ہم گرائنڈ کرتے ہیں دیکھو گرائنڈر ہمارے پاس ہوتا ہے جب ہم تیکھے کرتے ہیں جو کو گرائنڈنگ کہیں گے نرلنگ پروسس جیسے آپ نے جم میں نا روڈ دیکھئی روڈ کو ہینڈل جہاں سے پکڑتے ہیں تو وہاں پہ کھردرا سا بنا رکھا ہوتا ہے اس کو ہم نرلنگ کہتے ہیں نرلنگ پروسس تو سوری یہ گرائنڈنگ پھر سے آ گیا بورنگ تو بورنگ پروسس ہے ہمارے پاس اس کا کیا کرنا ہوتا ہے ڈرل جو کیا ہے تو اس کا سائز پھر سے بڑا کرنا ہو ہمیں ڈرل کرنے کے بعد اس کا سائز میں چین لانا ہو تو اس کو ہم بورنگ کرتے ہیں تو یہ مشینی بہت طرح کی ہوتی ہے تو اس میں سارا نہیں ہم لکھ سکتے ہیں تو کچھ لکھیں تو باقی آپ آپ کو دھیرے دھیرے میں سارا کچھ کروانے والا ہوں اس میں ساری سیریز چلے گی آپ ٹینشن مت لینا آپ کو دیکھو سوم کرنا ہے ٹوم کرنا ہے فلوڈ میکنکس کرنا ہے وہ سارا کچھ میں نے الگ لگ پلیلیسٹ میں تیار کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کھوڑ کے نیکسٹ اس میں سرفیس فنیشنگ ہے اب سرفیس فنیشنگ کیا ہے کہ اس میں ہم نے فنیشنگ لانی ہے جو سرفیس تیار کیا ہے کئی بارنا رف ہوتا ہے خود رہا ہوتا ہے اچھا لک نہیں آ رہا ہوتا تو اس کو لک تیار کرنے کے لیے اب دیکھیں بائک جو ہے شائننگ بائک ہے اگر شائن کر رہی ہے تو ہمیں بھی اچھی لگتی ہے اس کو ہم نے لینا ہے تو ہم کیا کریں گے وہ فنیشنگ پروسیس کریں گے اس کے لیے لیپنگ پالیشنگ بافنگ ہاننگ الیکٹرو پلیٹنگ یہ ساری پروسیس جو ہے وہ سرفیس فنیشنگ پروسیس میں آ جاتی ہے لیپنگ میں بھی ہم کیا کریں گے کہ ہمیں ایک فلیوڈ لگا کے اس کے اوپر دیکھیں لیپنگ پروسیس کرنے کے لیے جیسے ہم نے اس کے اوپر فلیوڈ ڈالا اور روٹیٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر رب کرتے ہیں تو اس کو ہم لیپنگ پروسیس کرتے ہیں پالیشنگ کیا ہے کہ پالیش کرنا اس کو پالیش کر کے چمکانا تو اس کو پالیشنگ کہیں گے بافنگ بافنگ تھوڑا سا جیادہ ہی ہمیں کیا کہیں کہ زیادہ شائننگ لینے کے لیے تو زیادہ شائننگ لینے کے لیے ہم کیا کریں گے بفنگ پروسیس کرتے ہیں تو اگلا ہے ہوننگ اور الیکٹرو پلیٹنگ دیکھیں الیکٹرو پلیٹنگ جو ہے ہمارے پاس جیسے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پرت چڑھانی ہے کسی کے اوپر پرت چڑھانی ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارے پاس پیس ہے اس کے اوپر ہمیں گولڈ کی پرت چاہیے اس کے اوپر ہم مجھے چاندی کی پرت چاہیے وہ سارا کچھ جو کرتے ہیں وہ الیکٹرو پلیٹنگ کے تھو کرتے ہیں جوائننگ یا اسیمبلی تو اس کے اندر ہے پروسیس ویلڈنگ اسیمبل کرنا یا جوائن کرنا کسی چیز کو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ والی پروسیس تو اس میں ہمارے پاس ہے ویلڈنگ سولڈرنگ ریوٹنگ بریزنگ اور کپلنگ دیکھیں ویلڈنگ بہت زیادہ فیمس آپ سب کو پتا ہے اس میں آرک ویلڈنگ گیس ویلڈنگ یہ ساری ویلڈنگ ایلگ لگاتی ہیں تو ویلڈنگ ہمارے پاس دیکھیں چاہے وہ بڑے پروڈکٹ ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں کئی بار ٹوٹ جاتی ہے چیز کئی بار ہمیں جوائن کرنا پڑتا ہوں چیز جو کو لیکے جا رہے گا ہے ٹینک ہے کوئی بڑا اس کو اب یہ نہیں ہے اتنا بڑا ٹینک ہے چھوٹے 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 پورا ٹینک بدلے نہیں ہم ویلڈنگ کرتے ہیں اس پہ نیکسٹ ہے سولڈرنگ سولڈرنگ کیا ہے کہ ہمارے پاس جیسے آپ نے دیکھا ہوا الیکٹرونک کمپوننٹ جو بھی ہیں سارے وہ سولڈرنگ کے تھو کرتے ہیں ہم سولڈر کرنا سولڈرنگ کرنا ریوٹنگ ریوٹنگ میں ہمارے پاس کیا ہے ریوٹس یوز کرتے ہیں تو ریوٹس کے کارنی یہ پرمنٹ جوائن بن جاتا ہے تو وہ ریوٹس کو توڑنا ہی پڑتا ہے ریزنگ پروسیس اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ آپ کو الگ سے ساری پروسیس کی ایک ایک میں ویڈیو بنانے والا ہوں آپ مجھے فالو کرتے رہے ہیں اسی طرح میں آپ کو یہ ساری ویڈیوز دینے والا ہوں آپ سب کی سپورٹ چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہے ہیلپفول ہے تو لائک جرور کریں میری ویڈیوز کو اور اگر میری بنائی اور زیادہ ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سرچ بوکس میں لگ دیجئے ٹاپک کا نام اور ساتھ میں لگ دیجئے گیر انسٹیوٹ اگر اس پر ٹاپک پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو آپ کے سامنے آجے گی thank you, thank you so much